اس دن وزیراعظم نے اپنی جلسے کی تقریر میں ایک مراسلے کا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی ہاتھ بھی بینونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو آدم اعتماد کی تحریح ہے اور اس کے بعد لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے کہ جی نہیں ہے نہیں وہ ہے تو دکھائیں تو یہ خاص طور پر کچھ باتیں اسی سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا ہے اس مراسلے کے اندر اس کا کون سے کردار ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو اس کے اندر شامل ہیں لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر آج ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آگے خط ہمیں کیوں نہیں دے دیتے ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے دیکھیں یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سنسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں اور اس لیے بڑے واضح قوانین بھی اس کے لیے لکھے گئے ہیں کہ کون کس کے ساتھ یہ شیئر کیے جا سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے لیکن وزیراعظم نے آج یہ ضرور مجھے کہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ حقیقت ہے اور میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں میں خود اس کی گوائی دے سکتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وزیراعظم نے کہا کہ یہ آج میں قوم کے سامنے ان کے بہاب پر یہ اعلان ضرور کروں کہ اگر اس کی ضرورت ہو اور اس سے لوگوں کی تسلیح ہوتی ہے کہ واقعی میں کس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیراعظم تیار ہیں یہ مراصلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے